ٹرانسجنڈر یہ جیو آئی کی ضرورت نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کی ضرورت ہے تو یہ حکومت کرتے ہوئے بھی نااہل تھے اور اپوزیشن کرتے ہوئے بھی اور سہلاب کی طرح قیریوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نااہل ثابت ہوئے ہم اسٹیبلیٹ فرن کی بارہ دستی کو کم کرنے اور سیول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں لیکن سیول سپرمیسی کمزور ہوتی جا رہی ہے اسٹیبلیٹ فرن طاقت پر ہوتی جا رہی ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا تعلق ہے جس طرح اپنی حکومت کے دوران وہ ایک نااہل جماعت اور نااہل قیادت ثابت ہوئی آج سہلاب کی تباہ کر رہی ہوئی اسی طرح ناہل ثابت ہوئی جن پالیسیوں کے تحت ہم نے اپنے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا اور اس کو آئی ایم ایف کی ورڈ بینک کے آزازی سے تابع کیا اور آج وہ حکومت کہتی ہے کہ ہم وہ پارٹی کہتی ہے کہ ہم آزازی دینے گا لوگوں کو کس چیز کی آزازی دینے رہے ہیں جی آئی ایم ایف نے سب کے حوالے تو آپ نہیں کیا ہے آپ کے اپنے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے سب کچھ ان کو لکھ کر دے دیا جی تو پالیسیاں جو ہیں وہ اصل میں حمایت یا مضمت کی بنیاد ہوتی ہیں ان پالیسیوں کے جو اثرات ہوتے ہیں حکومت کی تبدیلی سے وہ اثرات ختم نہیں ہوتے بلکہ ایک وقت تک اس کے انتہائی منفی اثرات بڑھتے چلے جاتے ہیں اب کارے تین سالوں کی وہ ناکام پالیسیاں کہ جس کے ملک میں یہ ساری معاشی بدحالی پیدا کی تین چار مہینے کے اندر اگر آپ کہیں ہاں اضافہ ہوا ہے میں خود یعنی اس پر پریشان ہوں اور ہم اس پر حکومت پہ اور وزیر آدم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے فوری طور پر ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم مریشت کو سنبھال سکیں مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قوت کو ہم بڑھا سکیں یہ ساری چیزیں پالیسی سے تعلق رکھتی ہیں لیکن پالیسی پچھلی حکومت نے بنائی اب ہم بھگت رہے ہیں ان چیزوں کو تنقید کا نشانہ بھی ہم بن رہے ہیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا تعلق ہے جس طرح اپنی حکومت کے دوران وہ ایک نااہل جماعت اور نااہل قیادت ثابت ہوئی آج سیلاب کی تباہکاری امیمی میں اسی طرح ناہل ثابت ہوئی حکومت میں جانے کے بعد جہاں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ سیلاب سے بڑی آزمائش قوم پر نہیں آسکتی اور اس میں ان کا کردار زیرو ہے صرف نمائش کی حد تک اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں جس زلے میں یا جس تحصیل میں وہ پچیس ٹرک لے کر جاتے ہوں اور پچیس ٹرکوں میں صرف دو ٹرکوں کا سامان ہو اور وہ بھی صرف پینے کے پانی کا اس طرح ڈرامی کیوں کی جاتے ہیں اور ناخن کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانا یہ تو بڑی آسان بات ہے تو یہ حکومت کرتے ہوئے بھی نااہل تھے اور اپوزیشن کرتے ہوئے بھی اور سیلاب کی طرح کر رہیے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نااہل ثابت ہوئے ہیں مولانا صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ پہلے حکومتیں ون بائی ون ہوتی تھی اب سوالات کو ون بائی ون ہو رہے ہیں تمام لوگ اپنے جگہ پر یہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ اعتصاد کا عمل بھی ہو معاملات کو بہتر ہو پولیسی بھی پچھتر سال گزر گئے ہیں ہم آج بھی پریشان ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومت کس کی عدلیہ کی ہے سیاستانوں کی ہے یا کسی اور کی ہے پچھتر سال بعد بھی آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں اتنے بڑے کرائیسل سے گزر رہے ہیں لیکن لوگ تڑپ رہے ہیں لوگوں کا حالت دارہ خود دیکھ کر رہے ہیں تو یہ پریشی کون تبدیل کرے گا کب ہوگا یا اسی طرح پٹتے رہیں گے باتیں کرتے رہے ہیں سوال میں تو آپ کے ساتھ رہنایا بلکل سنجیدہ سوال ہے ویلٹ سوال ہے پچھتر سال سے ہم ترقی کی بات کرتے ہیں لیکن تذر گل کی طرف جا رہے ہیں ہم جمہوریت کی جنگ لڑتے ہیں لیکن جمہوریت کمزور ہوتی چلی جاتی ہم اسٹیبلیٹ فر کی بارا جستی کو کم کرنے اور سیول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں لیکن سیول سپریمیسی کمزور ہوتی جا رہی ہے اسٹیبلیٹ فر طاقہ پر ہوتی جا رہی ہے ایسا کیوں ہے یہ اہم سوال ہے اور میں خود یہ سوال اٹھا رہا چاہتا ہوں ہر فوروں پر میں نے اٹھایا ہے تو یہ بات ہے آپ کی بلکل اپنی جگہ پر لیکن اس وقت جو ہمیں معروضی صورتحال درپیش ہے اور فوری نویت کا مسئلہ درپیش ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں اور اس سے ہم نکل لے کی کوشش مولانا صاحب عمران خان نے اس طرح سے آرمی چیف کے حوالے سے بیان دیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کی اور اداروں کی آفر میں بند گئی ہے کہ اگر اس طرح سے ہوتا رہا ہے کہ مداخلت بھی ہو اداروں میں اور آپ سینئر پولٹک سے تو یہ ہمارے ادارے کہاں جا رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ آگے چل کر عمران خان کے ہاتھ محبوب آتا جائے ایک اس میں اینڈ کرتا ہے جنہوں پیٹکے ہیں انہیں دیکھیں ادارت آئین کے مطابق فیصلہ کرے گی اور یہ جو تاجب کی بات یہ ہے کہ ایک بین الاخوامی مجرم اور ایک امپورٹڈ چور وہ پاکستان کی حکومت اور سیاستدانوں کی بات کرتا ہے اداروں کی بات کرتا ہے یہ در حقیقت جو مجرم ہے سیاسی طور پر ہماری نظر میں جو امپورٹڈ چور ہے فورن فنڈنگ کیس سے اس کی پوزیشن واضح ہو گئی ہے فرد جرم اس پر آئید ہونے والا ہے اب وہ سیاسی لیڈر بننا چاہتا ہے اداروں پر تنقید کرو فوج پر تنقید کرو عدالت پر تنقید کرو پاریمنٹ پر تنقید کرو جمہوریت پر تنقید کرو تاکہ جب اس پر ہاتھ ڈالا جائے تو وہ کہے کہ شاید ایک سیاستدان پر حق گوئی کے پاداش پر ہاتھ ڈالا گیا ہے یہ نہیں ہوگا مجرم پر ہاتھ ڈالا جائے گا قومی مجرم اور امپورٹڈ چور اس پر ہاتھ ڈالا جائے گا انشاءاللہ اور ان کو اب نہ کوئی سیاستدان تسلیم کرتا ہے نہ وہ سیاسی تھا نہ وہ سیاسی ہے نہ ان کے آئندہ کوئی سیاست موجود ہے وہ گر چکا ہے اور وہ ایشو ایشو بیس سیاست کر رہا ہے ایشو بیس سیاست جو ہے وہ گلگلے کی طرح ہوتی ہے کچھ وقت کی لیے ہے اور پھر اس کے بعد ختم ہوتا ہے ایشو بیس سیاست جو بیان دیا ہے امران خان نے اس کا جواب دے دیا نا کہ وہ کہ وہ ایک سیاسی سیاسی بننا کی کوشش کر رہا ہے تو اسی پیدا نہیں چلتی جیو آئی کا کیا فائدہ ہے ایسی بل میں جیو آئی کی ضرورت تو نہیں ہے ٹرانس جنڈر یہ جیو آئی کی ضرورت نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کی ضرورت ہے بہت شکریہ جو یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا